سلام علیکم مائنم اس کاشیف اور یہ میری دوسری ویڈیو ہے فریلانسر فنڈا گروپ میں تو آج میں جو سکھانے جا رہا ہوں اگر ہم اس کو فائیو پر سرچ کریں تو یہ گلیچ لوگو انٹرو ٹھیک ہے لوگو انٹرو ایک بڑی کیٹگری ہے تو اس کے اندرہ اگر ہم سرچ کریں گلیچ لوگو انٹرو تو اس میں پانچ سو سات سرویسز آویلیبل ہیں اس میں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ آرڈرز کی ریشو بھی ہے تو that's mean کہ یہ پروفیٹیبل نیش ہے تو اس کو کرنا کیسے ہے یہاں پہ میں نے ایک ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے گلیچ لوگو انٹروز کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ ٹیمپلیٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اس کے لئے جو آپ کو software required ہے وہ ہے Adobe After Effects کوئی بھی ورزین ہو 2017,18,19 کوئی بھی ہو چلے گا جب آپ اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دو ورزین شو کر رہا ہے ورزین وان گلیچ منگلیچ منیمل لوگو ورزین وان این ورزین ٹو تو یہاں سے میں ورزین ٹو پہ ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہ فائل آفٹر ایفیکٹ میں اوپن ہو جائے گی میں آفٹر ایفیکٹ سیسی 2017 ڈیوز کر رہا ہوں تو یہ فائل اوپن ہو گئی اس کے لئے آپ کو بس آفٹر ایفیکٹ جیسے سرکاس نے کہا تھا کہ بیسک بس اس کا آپ کو انٹر فیس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ وینڈو ہے یہ نیچے ٹائم لائن ہے اس کے علاوہ یہ پریویو وینڈو ہے اور باقی یہ جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی استعمال ہوں گیا اس میں یہ ٹیکس پینل ہے اگر کریکٹر پینل یہ تھوڑا وہ یوز ہو سکتا ہے تو جیسے ہم نے فائل اوپن کی ہے اب یہاں پر اگر ہم اس کو پلے کریں میں یہاں سے اس کی جو ریزولیشن ہے وہ تھوڑی سی لو کر دیتا ہوں تاکہ رینڈرنگ میں یہ اتنا ٹائم نہ لے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کلائنٹ کا لوگو پٹ کرنا ہے یہاں پر لوگو پلیس ہولڈر والا فولڈر آپ یہاں پر اوپن کریں گے تو یہ لوگو پلیس ہولڈر پر آپ نے ڈبل کلیک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا لوگو پلیس کرنا ہے فور اگزمپل میرے پاس فیلحال کوئی لوگو نہیں ہے تو میں یہاں سے یہ ٹوز کے پینل سے ٹیکس ٹوز لیک کرتا ہوں اور یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کر دیتا ہوں لائف میں لکھتا ہوں فریلانسرز فنڈا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں سے اس کا جو کلر ہے وہ سمتھی یہ کر دیتا ہوں اوکے اس کو میں سائز ٹیکس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سامن بڑا کر دیتا ہوں یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ اگر آپ کیپس لوگ ہون کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پریویو یہاں پر صحیح طریقے سے نہیں دکھائے گا تو میک شور کہ آپ کا جو کیپس لوگ ہے کی بورڈ پر وہ اوف ہونا چاہیے میں اس کو طرح سے چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پر تو یہ فریلانسر فنڈا کی جو لائر ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو لوگو والی لائر ہے میں اس کو یہاں سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں کی بورڈ سے ڈلیٹ کا بٹن پیس کیا تو یہ ڈلیٹ ہو گئی اب میں ہمارا جو مین فولڈر ہے مین جو ٹائم لائن ہے اس میں آتا ہوں بیشک یہاں پر آپ کلچ کلک کر دیں گلچ منیمال لوگو یا یہاں پر یہ گلچ منیمال لوگو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آگے ہے فریلانسر فنڈا ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو نیچے یہ ہاں پر یہاں پر ہم اس کو چینڈ کرتے ہیں میں لوگو مین ون میں آتا ہوں دوبارہ یہاں سے ٹائسل سلک کرتا ہوں اور اس پر میں ہاں سے ایڈٹ کرتا ہوں لائک میں یہاں پر لی دیتا ہوں لرن بائے سیل دوبارہ آتے ہیں انگلچ منیمال لوگو کیپ سلک کو میں آف کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں آ چکا ہے لرن بائے سیل اب ذرا میں اس ویڈیو کو چلا کے دیکھتا ہوں اس انٹرو کو کہ یہ کیسے نظر آتا ہے اب یہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ اس کی جو رینڈرنگ ہے ٹائم لائن رینڈنگ پریو رینڈرنگ پہلے وہ فنش ہوگی پھر یہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں جیسے اس کا ٹائم ہے ٹائم فریمز ہے وہ اسی ساتھ سے چلے گا اب یہ ایک دفعہ آپ اس کو رینڈر ہونے تھے پریو رینڈر پھر ہم اس کے بعد دوبارہ اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ دوسری بات میں نے یہ کہنی تھی کہ میرے پاس اس وقت تقریباً ہون تھاؤزنڈ لوگو انٹروز کا ڈیٹا پڑا ہے جس میں کسی بھی کیٹگری کے جو انٹروز ہیں وہ اس میں اویلیبل ہیں ہون تھاؤزنڈ لوگو انٹروز جو کہ اپروکسی میٹلی آئی ٹھینک سو دو سو جی پی تک کے ہیں تو وہ ڈیریکٹلی میں شیئر نہیں کر سکتا اگر کسی بھائی کے پاس آر ڈی پی ہے تو اگر وہ مجھے اس کے ایکسیس دے دے تو میں اسے اپنی گوگل ڈرائی میں اپلوڈ کر لوں گا اور وہاں سے آپ سب لوگ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بیک آئی ڈونٹ آر ڈی پی رائٹ نو تو اب میں اس کو پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ کچھ اس طرح سے ہمارا انٹرو ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو رینڈر کرنا ہے رینڈر کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ ڈیریکٹلی جہاں سے بھی آپ اس کو رینڈر کر سکتے ہیں فائل ایکسپورٹ ایڈ ٹو رینڈر کیو تو لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے ایک تو یہ بہت سلو ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کے بعد جو ویڈیو کی کوالٹی ہوگی لائک اگر یہ سیون سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو اس کے جو فائل سائز ہے وہ اپراکسی میٹلی ٹو جی بھی تک ہوگا ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ ہے پھر اگر آپ نے اس اس کا سائز کم کرنا ہے اب اسے کی ایمٹیزیا میں ایکسپورٹ ایمپورٹ کریں گے پھر وہاں سے رینڈر کریں گے تو پھر جو اس کا فائل سائز ہے کم ہوگا لیکن یہ ایک لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے ایک نیو بھی کے لیے ٹھیک ہے اور اس سے پھر ویڈیو کی جو کوالٹی ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک سافٹر ہے ایڈوب میڈیا انکوڈر لیکن یہاں پہ اگر میں آفٹر فیکٹ 2017 استعمال کر رہا ہوں تو آپ نے میڈیا انکوڈر کا بھی 2017 ورزین ہی یوز کرنا ہے اگر آپ 15 یوز کر رہے ہیں تو میڈیا انکوڈر بھی آپ نے 2015 ڈاؤنوڈ کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں آؤں گیٹ انٹو پی سی ایک ویب سائٹ ہے گیٹ انٹو پی سی یہاں پہ آپ آئیں یہاں پہ آپ میڈیا انکوڈر لکھیں جو بھی آپ کو ورزین چاہیے لائک میں یہاں پہ لکھتا ہوں میڈیا انکوڈر 2017 تو یہ یہاں سے آپ کو مل جائے گا آپ نے اسے یہاں سے ڈاؤنوڈ کر لینا ہے تو میڈیا انکوڈر سے آپ اسے کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ نے آنا فائل ایکسپورٹ ایڈ اوپ میڈیا انکوڈر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ای تنک یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا جو میڈیا انکوڈر ہے وہ اس وقت ایسپائر ہو جو پہلیں گے میڈیا انکوڈر کے ترہو آپ نے آنا فائل ایکسپورٹ ایڈ اوپ میڈیا انکوڈر تو جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو ایڈ اوپ میڈیا انکوڈر جو ساپریہ آپ نے اسٹال کیا ہوگا وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ جو بھی فائل ہم نے رینڈر کرنی ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ آ جائے گی فیچ کر لے گا یہ جسٹ ویڈا سیکنڈ دیکھیں یہاں پہ فائل آ گئی اب یہاں پہ آپ لوکیشن دے سکتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے اس کو سیو کرنا ہے تو فور ایزیمپل میں یہاں پہ اس لوکیشن پہ اس کو سیو کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اور کسی سیٹنگ کو نہیں چھوڑنا ہے یہاں پہ ایزٹو سکسٹی فور ہی رہنے دینا اسے کے بعد یہاں پہ یہ گرین پلے کا بٹن ہے اس پہ کلک کر دینا ہے تو ڈیپینڈنگ اون آپ کی جو سسٹم ہے اس کے مطابق یہ یہاں پہ فائل کو رینڈر کرے گا اتنی دیر لگے گی تو میری یہاں پہ فائل رینڈر ہو چکی ہے اب میں یہاں پہ ہو چکی ہے اب میں یہاں پہ اپنے اس فولڈر میں جا کے اسے دیکھتا ہوں فور ایزمپل یہ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کوئی بھی آپ کے پاس ٹیمپلیٹ ہو لائک 3D لوگو انٹروز ہے کچھ بھی ہے سب کا پروسیجر ایسے ہی سیم ہے تو اگر کسی فرینڈ کے پاس RDP ہے تو میں ٹیمپلیٹ اپلوڈ کر دوں گا اگر نہیں تو آپ نے کوئی بھی اگر ٹیمپلیٹ آپ کو چاہیے ہو تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے لائک مجھے چاہیے لوگو گلیچ لوگو انٹروز ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہیں گلیچ لوگو انٹرو شیئر اے ای شیئر اے ای ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو ٹیمپلیٹ مل جاتے ہیں اب ڈریکٹلی شیئر ای ڈاٹ کام پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ویڈیو ہے بلیچ لوگو انٹرو تو یہاں پہ آپ بہت سارے ٹیمپلیٹس ہیں آپ یہاں سے بھی ڈریکٹے ہیں اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں میرا کام تھا صرف آپ کو طریقہ کار سمجھانا ہے تو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو ضرور پسند رہی ہوگی تو آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا سی جو اندار نیکسٹ ویڈیو ٹلین ٹیک کیر اللہ حافظ سیکنی ای ڈیو ٹلین ٹی ، ٹلین ٹبی